اسلام علیکم علم نبتات کے اس سسلے میں میں آپ کو حوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کسی پودے کے نام کے بارے میں تو نہیں بتاؤں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی فارم کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ شانسائی انڈرسٹیننگ جو ہے وہ حاصل کر لیں یہ پودہ جو ہے جس کے پاس میں موجود ہوں یہ ہے تو ایک اہمانہ کارٹلیڈنس پلانٹ لیکن یہ اور یہ گراسس کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن اس کے پتے جو ہیں وہ اپنی کچھ خاص شناخت اپنے کچھ خاص حصے رکھتے ہیں جو کہ گراسس یا ڈائی کارٹلیڈنس پلانٹس میں موجود نہیں ہوتے تو اس لیے کچھ ان کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بڑا سا پتہ موجود ہے اس کے کئی چھوٹے سیگمنٹس ہیں ٹکڑے ہیں اور وہ سیگمنٹ جو ہیں وہ یعنی میں یہ کہتا چاہتا ہوں کہ ان لیفز کے سیگمنٹس ہیں اور وہ سیگمنٹ جو ہیں کچھ حد تک تو ایک دوسرے کے ساتھ لیٹر لی جڑے ہوئے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں اور ہر لیف سیگمنٹ جو ہے وہ آگے چل کر اپنی ٹپ پر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک بات اور جو آپ کو محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ اس کی لیف سیگمنٹس کی جو ٹپس ہیں بائی فرکیٹڈ ڈیف ٹپس ہیں وہ آگے جا کے ڈھلک جاتی ہیں لٹک جاتی ہیں تو مقصد میرا آپ کو اس پلانٹ کے لیف کے حصے بتانا تھا تو وہ میں اب آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں پہلی بات ایک بات تو میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر لیف سیگمنٹس ہیں مطلب کہ یہ ایک لیف سیگمنٹ ہے یہ دوسرا لیف سیگمنٹ ہے یہ تیسرا لیف سیگمنٹ ہے اور اس طرح سے مختلف لیف سیگمنٹ جو ہیں اس پام لیف کے اندر موجود ہے پھر اس کے بعد اس کو آپ دیکھیں تو ہر لیف سیگمنٹ جو ہے وہ آگے چل کر اس کی ٹپ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور پھر ایک بات اور کہ یہ ٹپ جو ہے دھلک جاتی ہے یعنی کہ ایریکٹ نہیں رہتی ڈروپ ہو جاتی ہے لٹک جاتی ہے اب اگر آپ اس سیگمنٹ کے بیچ میں دیکھیں تو آپ کو ایک ہلکے رنگ کی موٹی سی موٹا سا سٹکچر دکھائی دے رہا ہوگا تو وہ جو ہے اس کی میٹریپ ہے تو اس کی میٹریپ جو ہے وہ اگر دیکھیں تو یہ لیف جو ہے وہ کچھ اس طرح سے وی شیپ میں ہے اور جو مارچنس ہیں وہ اوپر ہیں اور جو میٹریپ ہے وہ نیچھے کی طرف ہے تو اس طرح کا جو لیف سیگمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ ان ڈیوپلیکیٹ ہے اب پیچھے کے طرح چلتے ہیں تو پیچھے چل کر یعنی کہ اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ پر پہنچے اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ پر پہنچے تو یہ شروع میں اپنی لیٹرلی اپنی دوسرے لیف سیگمنٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے آگے چل کر یہ سیپریٹ ہو جاتا ہے تو اس کی لمبائی جو ہے اب یہ ایک اس کا امپورٹنٹ آئیڈنٹیفیکیشن کریکٹر ہے کہ کتنا حصہ جو ہے یہ لیف سیگمنٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں اور کہاں پر جا کے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتی ہیں تو میرے خیال سے تو یہ اس کا ٹو تھرڈ حصہ جو ہے وہ آزاد ہے سیپریٹ ہے اس لیف لیٹ کا اور ون تھرڈ پورشن شروع کا جو ہے اس کا وہ باقی کی لیف لیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کا یہ والا پورشن جو ہے یہ حقیقت میں پیٹیول کا اینڈ ہے جہاں پر سے جہاں پر سے جہاں پر سے آہ لیف لیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے یہ والی سرفیس جو ہے اوپر والی سرفیس اس لیف کی وہ ایڈ ایکزیل لیف سرفیس کے راتی ہے اور یہ والی سرفیس جو ہے نیچے والی وہ ایڈ ایکزیل کہلاتی ہے اب اگر آپ اس کی ایڈ ایکزیل سرفیس کو دیکھیں تو یہ پیٹیول ہوئی اور اس پیٹیول کا کچھ حصہ جو ہے ایکسٹینشن جو ہے وہ تو اس طرح کا لیف جو ہے وہ کاسٹا پامیٹ کہلاتا ہے تو یہ جو ہے پیٹیول ہے اور پیٹیول کی ایکسٹینشن جو ہے اس پر سے جو لیف سیگمنٹ سے وہ نمودار ہو رہے ہیں ڈویلپ ہو رہے ہیں اور آگے چل کر اور یہ والی جو ایکسٹینشن ہے اس پیٹیول کی اس کو ہم کاسٹا کہتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو لیف ہے یہ پام کی طرح کا تو ہے پامیٹ تو ہے پنجا نمہ تو ہے لیکن اس کو ہم کاسٹا پامیٹ کہتے ہیں اور یہ پیچھے والا حصہ جو ہے اس کا یہ پیٹیول ہے اور اس کے اوپر یہاں پر ڈاؤن ورڈ کرو جو ہے وہ ٹیتھ موجود ہے یہاں پر یہ ایک اکیلا پام نہیں ہے بلکہ یہاں پر اس کے ساتھ چار پانچ اور پام پلانٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں ان کے اوپر فروٹ ان کا ڈویلپ ہو چکے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی گروپ کے اندر ایک دوسرا پام ہے اس کے اوپر اس پام کے فروٹ جو ہیں وہ ڈویلپ ہو چکے ہیں تو آپ ان جو یہ جو فروٹ ہے ان کا کلر دیکھیں یہ ڈاک گرین ہے ان کا کلر جو ہے پتوں کی نسبت زیادہ گہرا ہے پتے جو ہیں وہ ان کا رنگ کچھ اور ہے تو ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جو پیٹیول کا حصہ لیمینہ کے اندر چلا جاتا ہے وہاں پر یہ جو سویلنگ ہے اس کو ہم ہیسٹیولا کا بھی نام دیتے ہیں اب اگر آپ اس پلانٹ کی بیس کو دیکھیں تو سکتے ہیں سکتے ہیں آپ آپ acknowledgement آپ 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 ی د�